دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی سی ایس کے کوالیفائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہم اس بار بھی امید کریں کہ دونی اپنا لاسٹ میچ بھی ٹروفی جیت کر ختم کریں لیکن دوستو ہم اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اگر سی ایس کے اس آئی پیل کو جیت جاتی تو ہم سب کے منمت جیت کی خوشی کے جگہ گم کی آسو ہوں گے کیونکہ ہم اتنی آسانی سی تو ہمارے ماہی کو الویدہ نہیں کہہ پائیں گے اور نہ پھر کبھی یہ کہہ پائیں گے ماہی مار رہا ہے ماہی یعنی مہندر سنگھ دھونی ایک ایسا نام جو کروڑ و بھارتیوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر کرکیٹ پریمی کے دل میں بستا ہے ایک ایسا نام جو ہر کھلاڑی کے لیے ایک انسپیریشن ہے جس نے پوری دنیا کو بتایا کہ سنگھرش کیا ہوتا ہے اس سنگھرش کا سفر کیا ہوتا ہے سفر ایک ٹی ٹی سے لے کر انتراشتے کرکیٹر تک کا سفر ایک چھوٹے سے شہر سے لے کر ورلڈ چیمپین بننے کا ایک سفر ایک کھلاڑی سے لے کر دنیا کے سب سے سفل کپتان کا ایک ایسا کپتان جس نے کبھی اپنے ڈیسیزن سے کمپرمائز نہیں کیا جس نے ہمیشہ وہی کیا جو دیش کیلئے سہی تھا جو ٹیم کے فیور میں تھا اس نے اپنے ڈیسیزن میں کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی جس نے دنیا کو سکھایا کہ خیل جیت کا حصہ نہیں بلکی جیت کھیل کا حصہ ہے وہ ویکیچ کے پیچھے سے چھوٹی چھوٹی گائیڈنس جو بولر کا کام آسان کر دیتی تھی جو ہاتھوں میں گیند آتے ہی پالک جھپکتے ہی بلے باز کو پیولین کا راستہ دکھاتی تھی دوستوں یاد کیجئے جب آخری گیند پر چھے رنچائی ہوتے تھے تو پریشر ماہی پر نہیں بلکی گیند باز پر ہوتا تھا ایک ایسا کپتان جوہر جیت کا کریڈٹ اپنی سبی ٹیمز میٹ کو دیتا تھا اور خود کہیں کونے میں جا کر خڑا ہو جاتا جیسے کی اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہ ہو کروڑا بھارتی کے امیدوں کا بھار ہونے کے بعد بھی جب کول رہتا تھا کہ ہاں وہی کیپٹن کول جس کی کیپٹنسی میں بھارت نے آئی سیزی کی ہر ٹروفی جیتی چاہے وہ وشاکہ پٹنم 2005 ہو جوہانس بھرگ 2007 ہو ممبئی 2011 ہویا برمنگم 2013 کی چیمپئنس ٹروفی ہو اس نے دیش کو ہر بڑی ٹروفی دلائی تھی جس کے سپنے آج بھی کئی لوگ دیکھتے ہیں لیکن ہر کوئی کر نہیں پاتا دوستوں مہی نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا تھا کل کوئی اور آئے گا مجھ سے اچھا کھیلے گا لیکن سچ تو یہ ہے کہ مہی جیسا کوئی نہیں آئے گا انڈین ٹیم میں آج بھی آپ کی کمی خلطی ہے انڈ میں بس اتنا کہنا چاہتے ہیں تینکیو مہی ان سبھی ڈی آرس اور ریبیوز کے لیے جن کی وجہ سے ہم ہارتوہ میچ جیتیں تینکیو مہی جرسی نمبر سات کو دنیا کی سب سے پاپولر جرسی بنانے کے لیے تینکیو مہی بھائی تمہارے ان پیرو کا جو ہماری دھڑکونوں سے بھی تیز بھاگے اور ہمیں جیت دلائی تینکیو مہی بینا پنکھے کے ہیلیکوپٹر شوٹ مارنے کے لیے تینکیو ان شورٹس کے لیے جنہوں نے ہماری امید کو پر دیئے ان سٹمپنگ کے لیے جو تم نے ہماری پلک چھپگنے سے پہلے ہی کر ڈالے تینکیو ان رناؤٹ کے لیے جس نے سامنے والی ٹیم کو کبھی ہمیں ٹرول کرنے کا موقع نہیں دیا تینکیو یہ یقین دلانے کے لیے کہ مہی ہے تو ممکن ہے اور ایک آخری تینکیو جاتے جاتے کچھ ایسے خلاری تیار کرنے کے لیے جن کے باروں سے ہم آج بھی میچ چیتنے کی امید میں بیٹھے رہتے ہیں تینکیو مہی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی یعنی آپ بھی کسی بہت کے لیے مہی کا تینکیو کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ملک کر ضرور بتائیے ایک بار پھر ملتے ہیں تب تک لیے نموشکار جے ہند جے بھارت